دیکھیں انبیاء کو بھی رہتا ہے نا اکیلا ٹائم گزروایا صحیح بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار احرام میں کیوں جا جاتے ہیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیوں نے ٹائم گزارا یوسف نے غار کوئے میں کیوں ٹائم گزارا نو علیہ السلام وہ ریجیکشن کیوں ملی وینیو فیس ریجیکشنز نا اور یہ جو بات نا اچھا پریکٹیکل ٹیپ برو ٹیپ ہے نا پرو ٹیپ کوئی ایک ٹائم سیٹ کریں جو کہ آپ کے لئے فیزیبل ہے پوسیبل ہے اس میں آپ جا کے کسی بھی جگہ اکیلے بیٹھ جائیں بداؤڈ دس شیطان جو جیب میں آئے رہے موبائل فرم جواد گیا اس کو ذرا نہ چھوڑ دیں اور پلیز اس سے دسٹریکٹ ہو کے بائدہ ہم نے کچھ دنوں سے جو اچھی عادت اپنائی بھی ہے وہ ہم نے نوٹیفکیشن ساری آف کی بھی پہلے تو وٹس اپ انٹرنیٹ آن کیا نوٹیفکیشن اگر آپ یہ فون سکیل کلین ہوتی ہے نا جب ونیو پک اپ وہ جو کمپلسی بے ویرہ اوٹھا کے چیک کرتے ہیں کلین آپ کو ملتی ہے نا آپ کھولتے بھی نہیں ہے آپ کھولتے بھی نہیں ہے نوٹیفکیشن سے آئی ہی نہیں ہے یو آپ کو دیویلوپ فرکشن اگنس یو کمپلسی بے ویرہیر سو نوٹیفکیشن آف کرتے ہیں ایک تو ایک کام کریں ہم میں باتے آتے ہیں مجھے کہ فجر کے بعد کے سونے سے پہلے کا ٹائم سپنڈ سم ٹائم فیفٹین ٹوئنٹی منٹس ان تنک کہ میں جو اللہ مجھے اللہ نے مجھے دنیا میں جو بھیجا ہے میں اللہ کی ایکسپیٹیشن کے مطابق چل رہی ہوں چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا اگر تو نہیں چل رہا تو کون کون سے چیزیں میرے اندر ہیں جس میں میں غلطی کر رہا ہوں کیا میں زبان کے گناہ کرتا ہوں کیا میں میرے دل میں غیبت ہے میں نے پروسٹی کو مطلب آپ نویرسیلس بیسٹ اپنے دو تین چیزیں ان کو میں نے فوکس کرنا ہے ان سے بچنا ہے اور کیا مجھ سے غلط کام ہو رہا ہے نیک عمال کی وجہ سے اس میں میں کون سی نماز چھوڑا ہوں ہاں فجر کی نماز میں نہیں مجھ سے نماز پڑھتے ہیں جی تین تین کیوں فجر و عشانی پڑھتے ہیں اللہ کی بندو حدیث پر آتے ہیں فجر و عشانی منافقوں کے لئے بھاری ہے میں نہیں کہا کہ آپ منافق والا یاد ہو باللہ ہمیں تو اپنا کچھ نہیں بتائی ایمان کا میں کہا اللہ کی نمی کی حدیث کو پڑھو اور اپنے پر ایمپلیمنٹ کرو کہ یہ جیز میرے پر فیٹوریہ نہیں ہو رہی ہے سو دس رمزان is a point of transformation if you leave رمزان without transformation اید is not for you اید is for the one جس کے گناہ باکش دیئے گئے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے اب بات یہ آ کے سمجھ میں آئی ہے کہ جو انسان ہے نا وہ بسکلی ایک اس کا نفس ہوتا ہے بچپن میں ہم سنتے آ رہے ہیں نا نفس کو قابو میں رکھو نفس کو قابو میں رکھو بسکلی آپ کے نفس ہے اور دوسرا آپ کا conscious mind ہے یہ آپ کا conscious mind جو ہے نا آپ جتنا علم حاصل کرتے ہو یہ conscious mind strong ہوتا ہے اگر آپ کا یہ dead ہو جائے نا تو آپ اس سے drive ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ آپ کہتے ہیں نا میرا دل چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ دل چاہتا ہے اور آپ وہ کام کرتے ہو تو یہ جو آپ کا solitude والا time ہوتا ہے نا اس میں بسکلی آپ کا یہ والا mind active ہوتا ہے جس کو آپ نے علم سے strengthen کیا ہوتا ہے آپ conscious mind سے چھوچتے ہو اپنے بارے میں کہ آپ کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے اور اس میں دیکھتے ہو کہ کیا چیز آپ نے adopt کرنی ہے کیا چیز غلط ہے اور اس کو ختم کرنی ہے اور اس چیز کو again strong کیا چیز کرتی ہے the more you read quran the more you again the ilm of allah تو اس سے آپ کہنے یہ چیز strong ہوتی ہے وہ پھر easy ہو جاتا ہے آپ کے لیے نفس کو بابو کرنا جس میں ایک اور tip یہ ہے کہ جب آپ self analysis کے بھی گوھر کرتا ہے نا especially بھی رمضان کے بعد جب آپ کرنا شروع کریں گے تو know that شیطان تب بھی آئے گا شیطان جو ہے نا بڑا تیز ہے بڑا تیز ہے وہ نا آپ کو self analysis میں آگے گا یہ تمہارا self analysis میں آپ کوئی اور نکل جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا and you wouldn't realize آپ کچھ لوگ جیسے overthinking میں چلے جاتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں solitude میں لگیں میں لگیں and what they're doing is everything apart from self reflection اپنے اندر reflection ہی کر رہے ہوں گے so تیزے start ویسے ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ ادھر ادھر ہوتے رہے اور آپ کا self reflection میں کئی اور چلے گے and you got up without any direction without any direction you end up making wrong decisions somehow you are وہ بجی بٹانی ہے یا شیطان کبھی اتنا زیادہ کر دیتے ہیں اب آپ ہی پھل extreme میں چلے گا نہیں شیطان actually آپ کو کبھی کبھی زیادہ over commit بھی کروا دیتے ہیں میں نے تحجت بھی پڑھنے میں نے اسکار بھی کرنے میں نے یہ بھی کرنے میں نے وہ بھی کرنے اور آپ کچھ بھی نہیں کر پا شیطان جو اس طرح نہیں آپ کو trap کرتا کہ آپ کو نیکی شروع کرے رکتم سے extreme گناہ کی نیکی کلے گا وہ بہت نیکی کلے گا کومنٹ لے لیتے ہیں ہم لوگ I repented because of you guys and started دعویٰ so please support me guys الحمدللہ اللہ 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 sister آپ آپ ایک نصیحت ہے ماری sisters ماشاءاللہ بہت خیر ہے ان میں بہت زیادہ خیر ہے لیکن somehow over passionate ہوئی ایسے وہ میلز کو دعویٰ شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرف نہ جائیے گا please give دعویٰ to female members give to your parents siblings female friends ٹھیک ہے میری طرف کیوں کر رہے ہیں female friend what do you mean by that رہے گئے ہیں آپ نے نہیں سیکھا نہیں اعزا کر ہمارے آج سکتر مائن بہت سکتر سکتر اب ساد اب اسی پوائنٹ پر ہمارے تھے کہ دیکھیں پریکٹیکل سلوشن کی طرف آتے ہیں کہ کیسے ہم وہ سٹیپ لیں گے تو ہم جو ہے نا اپنے آپ کو کم از کم بچا کے رکھیں گے بہی بات آتی ہے کہ شیطان جب تک ہماری سانس میں سانس ہے شیطان نے تو وعدہ کر چکا ہو ہے اس نے آپ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے سے آنا ہی آنا ہے یہ اس کی جاب ہے جب تک آپ زندہ تو ہمیں اس کو سب سے پہلے یعنی ہم یہ سمجھنے کہ واقعتا شیطان ہمارا دشمن ہے تو ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ ہم یعنی ہمیں منع کیا ہے ہم اس سے رک جائیں رکنے کی کوشش تو سٹارٹ تو کریں let us take the first step exactly identify your weakness ایک اور کومنٹ بھی آئے ہے ہر عمران بیڈی وہ کہہ رہے ہیں کے کہہ رہی ہیں یا کہہ رہے ہیں جزاک اللہ خیر بارک اللہ حفیق all you all are a blessing in these times thanks for making life clear and simple رب مہر رب مربانی کریں ہمیشہ آپ سپ جزاک اللہ خیر for all your 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 really mean a lot for us اور the point i was making is ہر بندے کی weakness different ہوتی ہے realize what's your weakness یا آپ کی weakness پیسہ ہے یا عورت ہے یا music ہے یا دل کا برا ہونا ہے کچھ لوگوں کی weakness نہ پیسہ ہوتا نہ عورت ہوتی ہے دل کا غیبت کرنا ہوتا واللہ I get questions کہ ابھی میں کوئی issue نہیں ہے میں صرف اپنے آپ کو نہ praise کرتی ہوں اور لوگوں کو اپنا better self بتانا چاہتی ہوں بہت اماندار میں خیرات نہیں کروں گا I know myself لیکن اگر آپ مجھے ایک lonely baby جو کہ بالکل خوبصورت نہیں ہے اس پہ اماندار مقرر کر رہے میں پیسل جاؤں گا and they know themselves so what's your weakness is your weakness music control or delete is the solution delete everything اور پھر ساری زندگی اس پہ کام تھا من عبادی میرے بندوں میں سے یقولون وہ کہتے تھے ربنا آمن فغفر لنا یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہمیں معاف کر دے خوانت خیر اللہ خیر راحمین آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور یہ جو دعا کرنے کے بعد انہیں کام کیا کیا وہ کام یہ کیا جو انہیں صبر کیا تھا پیشن ہم کنسسٹنسی بات بھی کریں گے کہ امام رہے ہیں مولا وہ وفاد پا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یعنی سقرات الموت میں ان کے بیٹے نے کہا عبداللہ بن مالک نے آپ کیا مالک صاحب میں پہ کہتے ہیں قول اللہ الہ اللہ آپ کہتے ہیں نہیں میں تو ڈھر گیا انہیں کہ شیطان کہتے ہیں کہ نہیں بچا بیٹا بھی تک جب تک میرا جنت میں پہلا قدم داخل نہ ہو جائے اور حدیث میں کیا آت ہے شیطان تمہارے ماتھے پہ بیٹھتا ہے موت کے ٹائم پہ اور کہتا ہے اکفر باللہ اللہ کا کفر کر اللہ کا کفر کر کیونکہ وہ لاش ٹائم ہے ابھی اس نے پکڑ لی تو پکڑ لیا ورنہ اگر اس نے نہ پکڑ سکتا پھر آپ گئے اس کے ہاتھ سے یعنی ایک بندہ جنت میں چلا گیا this is do or die situation for شیطان ایک deal چلی گئی ہاتھ سے ایک plot چلا گیا ہاتھ سے جیسے اب اس آج پرابیٹی میں آتے ہیں اتنا اتنا سیگرز اسیو چل رہا ہوتا اور بھی رقام پہ لیا اللہ آپ نے پروجیکٹ بول کے تو پروجیکٹ بول کے صرف پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہر بندہ شیطان کے لیے پروجیکٹ ہے اور وہ رات دن کام کرتا اور وہ آپ کو آپ سے بہتر جانتا ہوتا ہے یہ بھی ایک بڑی وہ ہماری بہتر جانتا ہوتا اور بندے کو وہاں پر اٹیک کرتا ہوئی سسٹر حافظہ مونہ سہر پوچھیں جو غیبت ہو چکی اس سے کیا کریں جو غیبت ہو گئی آپ اللہ سے توبہ کریں معافی مانگیں بخشش مانگیں اور جس کی غیبت کی آپ کو گو ہم اور ہر اچھا ایک اور چیز جو میں پڑائے کیپنگ انیلیس کرنے کے بات کبھی آپ بھی اپنا بتا رہے تھے آپ کو بھین نے نصیجت کی تھی اور آپ سے پاس گئے ایک شخص سے پاس کہا کہ بھائی جان میں آپ کے